چائے کے پہلے پینے کے لیے کچھ لوگ بھی ہیں لیکن تصویروں میں دیکھ لیجئے کہ آخر یہ چائے کے پہلے پیئے کہاں جا رہے ہیں جی ہاں کرنال کی سی ایم سٹی کے اندر جی ہاں سی ایم سٹی کے اندر دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں پیچھے آپ کو دیکھے گا کہ چائے کی چسکیاں لی جا رہی ہیں ڈمپنگ زون کے ٹھیک باہر اور یہ ڈمپنگ زون کوئی ڈمپنگ زون نہیں ہے جبکہ ایک بڑا پوش علاقہ جہاں پر مہنگے مہنگے شوروم ہے جی ہاں کرنال کا وہی علاقہ جو کی مغل کے نال کے نام سے بہتی پرانا اور پرسید علاقہ ہے جہاں پر لوگ پریشان ہیں لیکن جو سرکار ہے وہ سودھ لینے کا نام نہیں لے رہی ہے اور ایسے میں فیلال جو سمات سے بھی ہیں انہوں نے یہ نرنے لیا کہ کیوں نہ چاہے کی چسکیاں آج وہ ڈمپنگ زون کے پاس لیں گے لیکن کس طریقے سے وہ پریشان ہیں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آنا جانا لوگوں کا لگے رہت ہے لیکن یہ ڈمپنگ یار کسیوں کو نظر نہیں آتا پیچھلے چائے تو کھنی اور پی سکتے ہیں ہم نے چائے پینے کا عدیس ہے یہ ہے کہ سمارٹ سٹی کے سمارٹ سپورٹس ہیں چائے آج پییں گے یہ دیکھیں گے بلکل بلکل یہ ساری سویدہ اکلاف دیکھیں یہ خودتے بھی گھوم رہے ہیں اور ساری گندگی بھی ہیں ہاں پہ یہ ایک روز پرکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ نگر نگم کے عدیقاری اپنی آنکھ کھول لیں آدھر وائز یہ ایسے ایسے سپورٹس مطلب سمارٹ سٹی کے نام کو بدنام نہ کریں وہاں پر یہ مغل کنال کے نزدیک ہے یہ کروڑوں روپے کے یہاں پہ سو روم ہے اور میں مطلب جو دکاندار آس پاس ان کو بدا ہی دینا چاہوں گا ان کو داد دینا چاہوں گا کہ اتنے بینکر بدبو میں وہ یہاں پر اپنا چیون لکھیں اب تو ہر تال بھی ختم ہو چکی ہے تقریباً دس پندرہ دن ہوگے لیکن یہ ڈمپنگ زون یہیں کہیں کیا کہنا چاہیں گے کرنال کے زیادہ تر علاقے اب ڈمپنگ زون بنتے جا رہے ہیں جتنے بھی رائشی علاقے ہیں اگر کوئی پلوٹ بھی کھالی ہوتا ہے تو اسے بھی دیرے دن نگر نگم کے جو کرمچاری ہیں صاف طور پر سبھی ادھیکاریوں کو اور سرکار کے نمائندوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ صفائی کے معاملے میں کرنال کی جو بوری حالت آج کے دن ہے پسلے دس سالوں میں ایسی کبھی بھی نہیں رہی لیکن ایک بات بتائیے چائے کا سواد کتنا بڑھ رہے ہیں بیٹھ کر پینے میں چائے کا تو آنندی ہے دیکھئے سبھی ساتھی بیٹھے ہیں دوسری ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ صبح سے سوسل میڈیا کے اوپر یہ معاملہ چل رہا ہے تو سہر کے دیکھئے کتنے سارے جاگروک سیکڑوں کی تعداد میں آئے ہوئے ایک بار آپ لوگ کیمرہ گھوا کے بھی دکھاتے کہ کتنے جاگروک لوگ ہیں ہمارے کتنے جاگروک نیتا ہے کتنے جاگروک ادھیکاری ہیں جن کو سہر کی جن پر کتنے آئے ہوئے دکھاتے ہیں یہ مغل مغل کینال 399 سو روم یہ اس کی بیک سائیڈ کا ایری جا ہے دیکھئے کہ دجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائے کی جو چسکیاں ہیں وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس جو ہے لگا کر جو ہے اپنا روش پرکٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا صاف کہنا ہے کہ کرنال میں اب جگہیں تو چھوڑی نہیں ہے لیکن ایسے میں اب انہیں چائے کی چسکیاں کا اندھ لینا ہے تو کہیں پر بھی بیٹھ لیا جائے اور جہاں پر وہ بیٹھنا چاہتے تھے وہاں ان کے کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں مغل کینال کا وہ پاپولر علاقہ جہاں پر کروڑا روپے کے شو روم ہیں اب بڑے بڑے شو روم آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر بڑے بڑے شو روم بڑے بڑے جو بتا دے کی آئیلٹس پڑھانے کے اور باہر بھیجنے کے جو ویزاز آفیسز ہیں وہ سب ہی یہی پر آپ کو ملیں گے جہاں پر سب ہی جتنے بھی ویپاری بھی ہیں کرمچاری بھی ہیں کافی سارے لوگوں نے جو سماج سے بھی ہے یہ نرنے لیا کہ آج وہ اپنی چائے کی چسکیا جو ہے وہ اسی ڈمپنگ زون کے پاس جو ہے وہ لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈھیر یہ ڈھیر لگا ہوا ہے لیکن نہ جانے کیوں جس طریقے سے یہی پر ہی ایک پولوشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جلا کر جو ہے وہ فلایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گندگی سے بڑا ہوا امبار جہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ عام جو پشو ہیں جو کتے تک ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بقاعدہ یہاں دیکھ سکتے ہیں لفافے اور ایسی گندگی جس کے پاس کھڑا بھی ہونا مشکل ہے جہاں پر فلال اپنا روش پرکٹ کرنے کے لیے لوگ یہاں بیٹھیں اچھائے کی چسکیوں کا اند لینے کے لیے لیکن آپ سے اپیل کریں گے اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ یہ حالات صرف آپ کو مغل کے نال کے نہیں ملیں گے بلکہ یہ حالات آپ کو کرنال کے ہر علاقے کے اندر ملیں گے اگر آپ کسی بھی علاقے میں چلے جاتے ہیں آپ کو ایسے ڈمپنگ زون جو ہے وہ عام طور پر دیکھ جائیں گے جو کی کوئی اوفیشل نہیں ہے بلکہ انوفیشلی کسی بھی جگہ کے اوپر کھوڑا کچھرا فینکنے کی شروعات کے بعد لگر نگم کے کرمچاری بھی جو ہے وہاں پر کھوڑا کچھرا جو ہے فینکنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے میں لوگ بھی یہاں پر ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کرنی کوشش کریں گے لیکن اس کے بعد بھی جو حالات ہے بس سے بتر ہو رہے ہیں کہیں کھالی بلات دیکھیں کہ وہاں ڈمپنگ پوائنٹ ہے اور جہاں ڈمپنگ پوائنٹ ہے وہاں کڑا ہے ہی نہیں جبکہ ہمارے یہاں کم سے کم ہزار ڈپر ہیں کروڑوں کی مشینیں ہیں کروڑوں کے جو سپاہی کرمچاری ہیں تنکہ لے رہے ہیں اور کروڑوں تنکہ جو ہے افسر لے رہے ہیں اس کے بعد بھی یہ حال ہے تو آپ یہ بتائیں یہاں آپ کو چائے کا سر یہاں چائے بہت اچھی تھی مکھیے بھی کافی ہے تو کافی مطلب اچھا رہا ہے تو آپ سے نگر نگم کو کہنا چاہیں گے کہ چائے کی چسکیاں پینے کے لیے ایسے اور زون بنا دیا جائیں بلکل بلکل اور زون بنانے چاہیے اور ہم انہیں بھی انوائٹ کریں گے وہ بھی آئے اور ہمارے ساتھ چائے پیئے یہاں پر لوگوں سے پھیل کریں گے اس ویڈیو کی شیئر کریں آپ کو اگر چائے پینے ہیں تو پھر آپ بھی جو ہے ایسے کسی زون میں جا کر جو ہے چائے پیجے آپ کی چائے کا جو سواد ہے وہ دھمنا ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر ہر طرح کا فلیور آپ کو مل جائے گا یہ دیکھ لیجئے یعنی ہر طرح کا کودہ کچھرا آپ کو مل جائے گا اور ایسے میں فیلال آپ سے اپیل کریں گے اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں کیونکہ لگاتار کرنال جسے سوچ بارت ابھیان کے اندر نمبر ون کا جو علاقہ ہے وہ بتایا گیا ہے لیکن کتنا نمبر ون ہے یہ اب تک سویروں میں دیکھ پا رہے ہیں آپ سے اپیل کریں گے اس ویڈیو کو شیئر کریں پھر سوچ بڑنگ ایپیٹ 24 کی اوپر تب تک لیے جائے ہیں اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک